بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوعاتی متعلیہ میں قرآن مجید ہے نمبر ایک سبق اور قرآن مجید میں پہلا سوال ہو چکا ہے اور مشک میں اب دوسرا سوال ہے قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں بیان کیجئے دیکھئے ذرا سوال نمبر دو ہے قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں جواب دیکھئے ذرا قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ پہلے یہ ہیڈنگ دیا اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ آخری کتاب ہیں اور اس کے بعد کوئی اور کتاب نہ آئی ہے اور نہ آ سکے گی اس لیے قیامت تک اس کی اپنی اصلی حالت میں رہنے کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے جیسے کہ ارشادی باری تعالیٰ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ترجمہ دیکھئے بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے یہ ذکر سے مراد کہے قرآن پاک بے شک یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں یعنی ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن پاک قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تو یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نازل کیا ہے اور خیامت تک اللہ تعالیٰ اس کے محافظ اور نگہبان ہیں تو اب تک آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں اب تک زبرزیر کا فرق بھی نہیں آیا اور نہ آسکے گا کیونکہ اس کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے اب یہ قرآن پاک جو اس کے بارے میں سوال جو آیا ہے قرآن کریم کی حفاظت تو قرآن کریم کی حفاظت بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اس کے علاوہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تدوین قرآن یعنی قرآن پاک کس طرح جمع ہوا اس کے بارے میں مختصرا میں نے یہ نقشہ بنایا ہوا ہے آپ ان کو ذرا غور سے دیکھ لیجئے اکثر کلاسوں میں میں نے پڑھایا بھی ہے بلکل اسی طریقے سے قرآن حفاظتی قرآن پاک کے عدوار تو تین عدوار میں قرآن پاک جبا ہوا تھا پہلا دور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے دوسرا دور حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اسی طرح تیسرا دور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اب ہم آتے ہیں پہلے دور کی طرف پہلا دور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو طریقوں سے قرآن پاک جمع ہوا پہلے طریقوں کے کہتے ہیں صدری حفاظت اور دوسرا طریقہ ہے کتاب حفاظت اب صدری حفاظت کو ذرا سن لیجئے صدری حفاظت کا معنی ہے صدر عربی میں سینے کے کہتے ہیں ممنہ یاد کرنا صدری حفاظت ممنہ یاد کرنا تو جو ہی کوئی یا ایک آیاتیں دو آیاتیں یا صورت ناظر ہوتی نبی علیہ السلام فوراں وہ آیاتیں صحابہ کرام کو تلاوت فرماتے ہیں اور صحابہ کرام پھر اس کو یاد کر لیتے تھے تو یاد کرنے کے طریقے تھے پہلا طریقہ یہ تھا کہ تقرار کرتے تقرار کا معنی ہے بار بار پڑھنا جیسے کہ حافظ حضرات پڑھتے ہیں جو قرآن پاک کو حفاظت کرتے ہیں ایک آیات کو بار بار پڑھنا بار بار پڑھنا اسی طریقے سے وہ بار بار پڑھتے تھے اس کے علاوہ دوسرا حکم نبی علیہ السلام نے یہ دیا تھا کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو نماز میں وہی آیتیں پڑھو جو آپ کو یاد ہو تو کم از کم پانچ وقت کی نماز ہیں تو پانچ وقت کی نماز میں آپ پانچ برتبہ قرآن پاک کی وہ آیتیں پڑھ سکتے ہو نماز نے اس کے علاوہ ایک گر مخصوص تھا اس گر میں قرآن پاک کی تعلیمات ہوتی تھی قرآن پاک کے فضائل اسی طرح حفظ کے بارے میں تو اس گر میں وہ گر جو تھا مخربہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ صحابی کا گر تھا وہ گر اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی تھی اس کے علاوہ ایک مدرسہ نبی علیہ السلام نے پھر بنایا حجرت کے بعد صفحہ اور شاید آپ نے نام سنا ہوگا اصحابی صفحہ تو اصحابی صفحہ سے مراد وہی صفحہ مدرسہ کے طالب علم حضرات تھی کہ وہاں پر قرآن پاک کا درس و تدریس ہوا کرتا تھا اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے مختلف علاقوں میں صحابی کرام کو بیچتا کہ وہ صحابی کرام کی چند جماعتیں بنائی تھی نبی علیہ السلام نے تو وہ صحابی کرام مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں قرآن پاک کی فضائل اور قرآن پاک کی تعلیمات ان کو بیان کرتے ہیں تو جب نبی علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو تقریباً سارا کا سارا قرآن پاک تمام صحابی کرام کو اکثر جو حافظ حضرات تھی ان کو یاد تھا اور صحابی کرام میں صرف مرد حضرات شامل نہیں تھے بلکہ عورتیں بھی ایسی تھی کہ ان کو بھی قرآن پاک یاد ہو چکا تھا صحابیات اس میں شامل ہیں اسی طرح مہات المؤمنین وہ بھی اس میں شامل تھی اکثر صحابی کرام کو قرآن پاک یاد تھا یہ تو پہلا طریقہ تھا اب دوسرا طریقہ کتابی حفاظت تو کتابی حفاظت کا مطلب ہے لکھنا یہ قرآن پاک کا موجزہ تھا کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس پہلی وحی میں یہ چونکہ آیت میں اسی طرح آیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک ال اکرم اللذی علم بالقلم تو قلم کازے کر ہے اور لکھنے کازے کر ہے تو تقریباً کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سترہ حضرات ایسے تھے کہ ان کو لکھنا آتا تھا تو ان سترہ میں سے پھر چند نے اسلام قبول کر لیا اور نبی علیہ السلام نے ان کو کاتبینی وحی مقرر کیا کاتبینی وحی کسے کہتے ہیں تو کاتبینی وحی سے مراد وحی لکھنے والے ہیں تو جب بھی کوئی آیت یا صورت نازل ہوتی تو نبی علیہ السلام کاتبی وحی کو بلواتے اور کاتبی وحی اس آیت کو وہ لکھ دیتے اور نبی علیہ السلام جگہ کا تعین بھی کرتے کہ یہ آیتیں فلاں صورت میں فلاں جگہ پر لکھو فلاں آیتوں کے بعد لکھ لو تو کاتبی وہی آتا اور آیتیں وہ لکھ دیتا تو لکھائی کے لئے صفحات تو نہیں تھے پھر لکھائی ان چیزوں پر کی جاتی تھی مثلاً چمڑوں پر تختوں پر ہڈیوں پر پتوں پر وغیرہ وغیرہ ان چیزوں پر لکھائی کی جاتی تھی تو نبی علیہ السلام جب دنیا سے رحلت کرنے لگے تو نبی علیہ السلام قرآن پاک پورا کا پورا لکھا ہوا موجود تھا لیکن کتابی شکل میں نہیں تھا مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا اب دوسرے دور کی طرف آتے ہیں دوسرا دور حضر عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے حضر عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جیسے شروع ہوا تو مختلف فتنے شروع ہوئے اور ان فتنوں میں ایک فتنہ زکھات کا بھی یہی بھی تا کہ انہوں نے زکھات سے انکار کیا وہ معاملہ تو ختم ہوا اب اس کے علاوہ اور فتنے بھی آئے ان فتنوں میں ایک ہی فتنہ یہ بھی تا کہ کئی لوگوں نے نبوت کا اعلان میں کیا کہ اب میں آخری نبی ہوں تو ان میں ایک شخص تھا مسلمہ کذاب اس نے بھی نبوت کا اعلان کیا کہ میں آخری نبی ہوں اب میں نبی ہوں تو اس کے خلاف ایک جنگ لڑی گئی جس جنگ کو کہتے ہیں جنگ یا ماما اس جنگ میں کئی سو حفاظ صحابے کرام شہید ہوئے کئی سو ایک جگہ لکھا ہے سو ایک جگہ لکھا ہے چھے سو ایک جگہ بارہ سو تک لکھا ہے تو کئی سو حفاظ صحابے کرام شہید ہوئے جب یہ صحابے کرام شہید ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ آپ وقت کے امیر ہیں آپ قرآن پاک جمع کرنے کا حکم دے دیں لیکن عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے وہ واحد صحابی تھے کہ نبی علیہ الصلاة والسلام نے جس طرح جس طریقے سے قدم اٹھایا تھا عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بالکل اسی طریقے سے ہی قدم اٹھایا پھر یہ بات کا مطلب یہ ہے کہ عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلاة والسلام کے طریقوں کے مطابق بالکل عائن اسی طریقے سے زندگی گزاری تھی اس میں اونچ نیچ نہ تھی تو اب اگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے قرآن پھاک جمع نہیں کیا تو میں کس طریقے سے جمع کروں اور ان کی بات اپنی جگہ صحیح تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بار بار سمجھانے سے ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت ہم نبی علیہ السلام کے دور میں ہمیں کتابی حفاظت ملتی ہے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو کاتبینی وہی تھے وہ ہر وقت موجود رہتے کیونکہ نبی علیہ السلام پر وہی کا وقت مقرر نہیں تھا گرمے بھی وہی آسکتی تھی مسجد میں بھی سفر میں بھی جہاں بھی تھے نبی علیہ السلام وہی آسکتی تھی اور کاتبینی وہی نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوتے تھے لہٰذا ہمیں نبی علیہ السلام کے دور میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے قرآن پاک لکھنے کا حکم دیا تھا تو جب بار بار ان کو یہ بتایا گیا تو عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں یہ بات آئی اور پھر عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جمع کرنے کا حکم دیا اور اس پر پھر امیر مقرر کیا امیر تھا حضرت زید بن صحبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید بن صحبت رضی اللہ تعالیٰ کو اس وجہ سے مقرر کیا کیونکہ یہ خود حافظ قرآن بھی تھے اور خاتبین وحیمیں بھی رہ چکے تھے اور ان کے پاس اپنا علق قرآن پاک لکھا ہوا بھی موجود تھا تو ان کو امیر مقرر کیا اور ان کے ساتھ پچھتر صحابہ کرام کی کمیٹی مقرر کی گئی اور انہوں نے جب مشورہ کیا تو مشورے بھی یہ کہا گیا کہ جو بھی قرآن پاک کی آیت لائے گا وہ اپنے ساتھ دو گواہ لائے گا کتنے گواہ لائے گا دو گواہ اور دو گواہ یعنی وہ دو گواہ یہ گواہ ہی دیں گے کہ ہمارے سامنے ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیات لکھے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ لوگ بھی عرب تھے ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک میں اور آیاتیں شامل ہو جائیں یا عربی کے الفاظ اس میں آ جائیں خلط ملط نہ ہو جائیں اور قرآن پاک میں اضافی الفاظ نہ آئے اس وجہ سے دو گواہوں کی ضرورت تھی تو دو گواہ اس وجہ سے مقرر ہوئے تاکہ قرآن پاک میں اضافی الفاظ نہ آئے تو ان لوگوں نے پھر محنت کی اور محنت کے بعد ایک قرآن پاک لکھا گیا اور وہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہماری ام المؤمنین ہیں ہماری ماں ہیں مؤمنین کی ماں ہیں ان کے پاس یہ قرآن پاک رکھ دیا گیا اس کے بعد تیسرا دور آتا ہے حضرت عثمانی غندی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور عثمانی غندی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے چونکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور گزر چکا تھا اور اس میں اسلام تقریباً بائیس لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا تو پھر اس مؤمنین کے دور میں مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہونے لگے جب لوگ جمع ہونے لگے تو لوگوں میں توڑا اختلاف پیدا ہوا اور یہ بھی حکم تھا پھیلے کے ساتھ لہجوں میں قرآن پاک پڑھنا یہ اس وقت جائزتہ پڑھ سکتے تھے قرآن پاک اس کے علاوہ جب مختلف علاقوں سے لوگ جمع ہوئے مختلف علاقوں سے لوگ اس لئے آتے تھے کہ اسلام قبول کر لیں اور اسلام کے طور طریقے سیکھ لیں تو مختلف علاقوں سے مختلف لوگ لوگوں کا آنا جب وہ لوگ آ گئے تو ان کے لہجوں میں اختلاف ہوا مثال کے طور پر ایک فریق نے یہ کہا ایک لہجے میں قرآن پاک پڑھا دوسرے فریق نے دوسرے لہجے میں قرآن پاک پڑھا تو ایک فریق نے دوسرے کو کہا کہ ہم قرآن پاک سحی پڑھ رہے ہیں تم غλط پڑھ رہے ہو دوسرے نے کہا کہ ہم سحی پڑھ رہے ہیں تم غلط پڑھ رہے ہو یہ اختلاف پیدا ہوا تو جب یہ اختلاف پیدا ہوا تو جگڑا ہونے لگا تو حضد خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے حد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کی اطلاع دی کہ قرار پاک میں اختلاف شروع ہونے لگا ہے تو حد عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بن صحبت رضی اللہ تعالیٰ کو دوبارہ امیر مقرر کیا اور ان کو یہ حکم دیا کہ جہاں بھی اختلاف ہو وہ لغت قریش میں بدل دو جس جگہ پہ لوگوں کا اختلاف وہ لغت لغت قریش میں تبدیل کر دو تو یہ محنت ہوتی رہی ہوتی رہی اور پورا قرار پاک لغت قریش میں لکھا گیا اور جو قرار پاک حد حفظہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس موجود تھا وہ بھی منگوائے گیا اور دونوں کو ایک ساتھ دیکھا گیا تو دونوں بالکل سیم ٹو سیم یعنی بالکل ایک ہی طرح تھے تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ساتھ جلدیں کی اور ساتھ صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نصرہ کے طور پر بجوا دیئے اور ان کو یہ حکم دیا کہ اب تمہارے ذمہیں ہیں کہ ان کی الگ الگ جلدیں کر کے اس قرآن پاک کو آگے بڑھاؤ اور اب اسی قرآن پاک کی اسی قرآن پاک کو پڑھا جائے گا وہ جو آج ہم پڑھتے ہیں وہی قرآن پاک پڑھتے ہیں عزیز طلبہ وہاں تو ہم نے تفصیل سے وہ بات کر دی اب یہاں پر میں نے مختصرا یہ لکھا ہوا ہے کہ حفاظتیں قرآن پاک کے تین ادواروں پہلا دور پہلا دور حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن پاک دو طریقوں سے جمع ہوا پہلا طریقہ صدری حفاظت دوسرا طریقہ کتاب حفاظتوں پہلے طریقے کے بارے بات کرتے ہیں صدری حفاظتوں صدری صدر سے نکلا ہے بمعنی یاد کرنا یعنی قرآن مجید جب آو صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہونا شروع ہوا تو کبھی ایک آیات کبھی دو آیتیں کبھی پوری صورت نازل ہوتی تو حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فورا تو صحابہ کھرام کو وہ آیتیں سنا دیتے تو ہزاروں کی لاکوں کی تعداد میں مرد و عورتیں بوڑے اور بچے ان کو یاد کر لیتے تھے جب حضر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو قرآن پاک پورے کا پورا صحابہ کھرام کے سینوں میں محفوظ ہو چکا تھا دوسرا طریقہ ہے کتابی حفاظت کتابی کا مطلب ہے لکھنا جو صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مرک میں تقریباً بیالیس کاتبین وہی مقرر دے ان میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کاتبی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہوتا کیونکہ وہی کا وقت اور جگہ معلوم نہ تھا جب بھی کوئی وہی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبی وہی کو بلاتے اور قرآن پاک میں جگہ کتائی ان کرتے اور قاتبی وہی فوراً اس کو مختلف اشیاء پر وہی کو محفوظ کر لیتے تھے تو اس طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو قرآن پاک پورا کا پورا مختلف اشیاء پر لکھا ہوا موجود تھا اسی طرح دوسرا دور حضور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ہے حضور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب جنگ امامہ ہوا اس میں کئی سو حفاظ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو حضور عمر رضی اللہ عنہ نے بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک جمع کرنے کا مشورہ دیا تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو کتابی شکل دینے کی لئے حضرت بن صحابت رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا اور ان کے ساتھ پچھتر صحابہ کرام کی کمیٹی بنی انہوں نے دن رات محنت کر کے قرآن پاک کو کتابی شکل دی اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے پاس بطور امانت رکھا گیا تیسرا دور حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کا ہے حضور صلی اللہ عنہ کے دور مبارک میں قرآن پاک ساتھ لہجوں میں پڑھنے کی اجازت تھی لیکن حضرت عثمانی غنی غنی درمیان لہجوں میں اختلاف پیدا ہوا حضرت خزیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمانی غنی غنی عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت بن ثابت رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ ان قبائل کا جس جگہ اختلاف ہے وہ اختلافی جگہ لغت قریش میں بدل دو تو اس محنت سے قرآن پاک لکھا گیا اور اس کی ساتھ جلدیں لکھی گئی اور تمام صوبائی دار لکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بیج دی اور حکم بھی دیا کہ اب تمہارا کام ہے اس کو آگے بڑھانا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دیں اور عزیز طلبہ اس سبق کو خاص طور پر جو نقشہ میں نے آپ کو لکھوایا تھا اس نقشہ کو اگر آپ یاد کریں گے غور سے ذرا سن لیجئے خود بخود یاد ہو جائے گا تو وہ آپ کو بہت فائدہ دے گا فسٹیر میں بھی ایسی ترلیر میں بھی آئندہ سوال انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے